اگر آپ میڈیکل فیلڈ سے بیلونگ کرتے ہیں یا پھر آپ کو اپنا میڈیکل سوپ کھولنا ہے تو میں آج آپ کے لئے ایک ایسا ویڈیو لیکھایا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ استعمال کی جانے والے صرف کون کون سے ہوتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جو پیڈیٹکس ہوتے ہیں ان بچوں کو کون سے صرف دیے جاتے ہیں اور کس بیماری میں کون سے صرف کا استعمال کرا جاتا ہے تو چلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں پہلے صرف کی تو دیکھیں کہ لیکوریا بیماری ہوتا ہے فیمیلز کے اندر جو کی سفید پانی کی پروبلم دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر اس کنڈیشن میں کون کون سے صرف کو استعمال کرتے ہیں یہ بھی جان لیکتے ہیں تو دیکھیں ایم ٹو ٹون آتا ہے ایک صرف لیکول ہمالیا کمپنی دوارا آپ دنائے جاتا ہے اور ایچ پی لیکورین ساتھی فیمیکیور یہ سارے ایسے صرف ہیں جو کی لیکوریا کے ڈیزیز میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ گیس کے لیے یعنی کی اگر ایسیڈیٹی کی پروبلم ہے اس کنڈیشن میں ہم کون کون سی صرف کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے فیمس ہے ڈائزیل ڈائزیڈ ڈیلیو شیل ڈیلیو شیل ڈیلیو شیل ڈیلیو شیل ڈیلیو شیل پائے جاتا ہے یہ سارے صرف پی پی آئی ہوتے ہیں یعنی پروٹون پمپ انہیویٹر کلاس کی میڈیسینز ہوتی ہیں تو گیس کے کنڈیشن میں ہم ان صرف کا استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کو خانسی جو خام ہے تو اس کنڈیشن میں ہم کون کون سی صرف اور پیڈیٹرکس کے اندر کون سا ڈروپس کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں اگر ایڈلٹ ہے تو اس کنڈیشن میں ہم دیتے ہیں ریلینٹ یا پھر سیلوین کف سیرف اگر کوئی پیڈیٹرکس ہے تو اس کنڈیشن میں ہم سیٹرہ جین دیتے ہیں اور سولوین کولڈ دیتے ہیں یا پھر آپ جو کامین پلس دے سکتے ہیں اگر ان سب کے سولڈ کی بات کرے تو ان سب کے اندر آپ کو پیرا سیٹا مول دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم دان لیتے ہیں کہ اگر صرف خاسی کی پروبلم ہو رہی ہے تو خاسی میں ہم کون کون سے سیرف کا استعمال کرتے ہیں تو اسکوریل کوپ لیٹ کوپ سیلس اور پینٹ ریل جیسے سیرف کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے آپ نے میڈیکل پر دیکھا ہوگا کبھی بھی آپ خاسی دکھان کے لیے دوائی لینے جاتے ہیں آپ کو اسی طرح کے سیرف دیکھنے کو ملتے ہیں تو اب ہم دان لیتے ہیں بخار کے لیے کون کون سے سیرف اور روپس کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں اگر نورملی بخار کی بات کرے تو تو بخار میں جو ایڈلٹ ہوتے ہیں وہ تو ٹیبلٹ لے لیتے ہیں لیکن جو پیڈیٹکس ہوتے ہیں یعنی کہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ بچے ٹیبلٹ نہیں لے پاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں سیرف استعمال کیا جاتا ہے یا پھر اورل سسکنسن کا استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھیں اس کنڈیشن میں ہم کالپول کا استعمال کر سکتے ہیں کلپول کے کئی طرح کی کئی ایمزی میں آپ کو سیرف دیکھنے کو مل جاتا ہے یا پھر آپ کو اورل ڈروپس بھی دیکھنے کو ملتا ہے ان سب کے اندر ہم سولٹ کی بات کرے تو ان سب کے اندر ہی پیرا سیٹا مولٹ سولٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کب ہم بات کرتے ہیں خون بڑھانی کے لیے کونٹ سیرف کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں ڈیکسو رینج کا بہت زیادہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی ہم ڈی آٹ ٹومی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جپٹو گلووین سیرف آتا ہے ان کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر ہم بات کریں کمپوزیشن کی ان سب کے اندر پائے جاتا ہے بی کمپلیکس آئرن پولیک ایسیڈ اور بیٹامین بی ٹویل یہ سارے آپ کو ان سیرف میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو اس میں ہم جو بھی ریڈ ڈروپس کا استعمال کرتے ہیں یعنی ایک طرح کا سسپنسن ہوتا ہے جو کی پیڈیٹرکس میں استعمال کیا جاتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کمجوری کو دور کرنے کے لیے کون سی سیرف یا پھر ڈروپس کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں اگر ایڈالٹ ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہم جنکو وائٹ جیسے ملٹی بیٹامین سیرف کا استعمال کرتے ہیں اور جو پیڈیٹرکس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم جنکو وائٹ ڈروپس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر جین ملٹی کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر آپ ملٹی ریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جتنے سیرف سے یہ سب بہت زیادہ دکھنے والے ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال کرنے والے سیرف ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کڈنی اسٹون میں استعمال کیا جانے والے سیرف کی یعنی اگر کسی کو پتھری کی پروبلم ہے تو اس کنڈیشن میں ہم کون سے سیرف پر استعمال کریں گے اس کے دیتے ہیں تو دیکھیں ایتے کنڈیشن میں ہم رینیکار سیرف پر استعمال کرتے ہیں یا پھر سرسو طونیل پر استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ملٹی with اسے صرف اسنا اس ویلٹی کبھی ملکہ کو بہت زیادہ استعمال کیے جانے والے سیرف تو اب ہم بات کرتے ہیں اگر کسی کو patch پہلے اور ہے اگرامیں پیگری گھرچٹک میں دائچ بازuk سے یہاں ہے ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں انٹیبیٹک سیرف اور ڈروپ کون کون سے ہوتے ہیں جب کھنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ہم آف اللوکسن اورل سلوشن کا استعمال کرتے ہیں یا آپ جی فی سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر سے فیتزائن سولت پایا جاتا ہے یا پھر آپکلیوم ویڈ سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپfreezeومیق سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تو ایسے سیرف تھے جو کی بہت ہی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اگر آپ اپنا میڈیکل سوپ اسٹارٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے میڈیکل میں ہی سیرف ہونی ہی چاہیے کیونکہ یہ سارے سیرف جو ہیں بہت ہی بیسک سیرف ہوتے ہیں اور ان کا استعمال بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو سو مچ